الحمدللہ وحدہ لا شریک لا والصلاة والسلام على ملا نبی عبادہ السوال الخامس عشر پندروںہ سوال حل ترون احداً افضل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم من القائنات کیا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے عالی اور افضل سمجھتے ہو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو افضل سمجھتے ہو جواب اعتقادنا و اعتقاد مشائخنا ان سیدنا و مولانا حبیبنا و شفینا محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق کافتا و خیرهم عند اللہ لا يصابی احد بل ولا يدانیہی صلی اللہ علیہ وسلم فی القرب من اللہ تعالی حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے مشائخ اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے عالی اور افضل ہیں آپ افضل الخلائق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونا تو کجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبے میں برابر ہونا تو کجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں کوئی قریب بھی نہیں ہو سکتا افضل ہونا ہم نہیں مانتے آپ کے مساوی اور برابر ہونا نہیں مانتے بلکہ ہم مقامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا بھی نہیں مانتے تو ہم افضل کسی کو حضور سے زیادہ کیسے ماننیں گے اس لیے ہمارے پر بہتان ہے اور یہ ہم نے تسریح اور وضاحت اپنی کتب میں کر دی ہے یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم افضل کائنات مانتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل کائنات ماننے کی کئی وجہ ہیں بنیادی طور پر تین وجہ ذہن نشین فرمالیں نمبر ایک ہمارا نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں وجود کائنات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اور وجہ کے دو مطلب ہیں ایک ہوتا ہے وجہ سبب کے درجے میں اور ایک ہوتا ہے وجہ مقصد کے معنی میں آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں وجہ کیا ہے اب ایک وجہ کیا ہے مقصد کیا ہے اور ایک وجہ کیا ہے آپ کے آنے کا ذریعہ کون ہے آپ مرکز حال و سنت والجماعت میں بارہ روزہ دورہ تاکیق المسائل کرنے کے لئے آئے ہیں آپ کسی بھی طالب انہوں سے پوچھے بھی آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں تو وہ کہے گا یہاں پر آل و سنت والجماعت کے اقائد پڑھائے جاتے ہیں اقابر کا مسلک اور منحر سمجھایا جاتا ہے اقابر کا مزاج سمجھایا جاتا ہے تو میں یہ سیکھنے کے لئے آئے ہوں اور کسی اور سے پوچھو تو کیوں آئے ہیں تو وہ کہے گا جی میرے ساتھی نے مجھے دعوت دی ہے تو میں اس وجہ سے آئے ہوں یا وہ آپ کا سوال نہیں سمجھا یا اس کا وجہ بمانا سبب ہے تو جب ہم کہتے ہیں آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کے آنے کا سبب کیا ہے کائنات کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کائنات کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے پیدا ہونے کا سبب ہیں یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب حدیث پاک ہم پیش کرتے ہیں لولا محمد لما خلقتک کہ اے آدم اگر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے پیدا نہ کرتا تجھے پیدا کرنے کی وجہ اپنے محبوب حضرت محمد کو پیدا کرنا ہے اب حضرت آدم تو پیدا ہوئے حضور کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم پیدا ہوئے حضرت آدم کی وجہ سے اب اگر حضرت آدم کا وجود نہ ہوتا تو اسباب کے دردے میں ہمارا وجود کیسے ہوتا اور یہ جو کائنات کی چیزیں ہیں قرآن کریم میں خلق لکم ما فی الارض جمعیہ خلق لکم یہ ہم نے تمہارے لئے پیدا کیے ہیں تمہاری وجہ سے تمہارے سبب تمہارے منافع کے لئے اب کائنات میں جو چیزیں پیدا ہیں یہ ہماری وجہ سے اور ہم پیدا ہے حضرت آدم کی وجہ سے اور حضرت آدم پیدا ہے رسول اللہ سلم کی وجہ سے یہ کہنا بجا ہے کہ ساری مخلوق پیدا ہے حضرت رسول اللہ سلم کی وجہ سے اب آپ کہیں گے یہاں تو خلق لکم ما فی الارض ہے کہ جو کوئی چیزیں زمین میں ہیں وہ پیدا کی ہیں تمہارے لئے اس میں آسمان اور زمین کا ذکر تو نہیں ہے لیکن یہ بات تو تہشدہ ہے نا کہ جب تک اللہ نے انسان کو زندہ رکھنا ہے آسمانوں اور زمینوں کو رکھنا ہے اور جب انسان کو فنا کرنے کا فیصلہ فرما لیں گے پھر نہ آسمان ہوگا نہ زمین ہوگی نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگی چاند ہوگا نہ ستارہ ہوگا نہ اور مخلوق ہوگی تو یہ جو پوری دنیا میں کائنات میں چیزیں ہیں یہ کب تک ہے جب تک انسان کو رکھنا ہے اور جب انسان کو فنا کرنے کا فیصلہ فرما لیں گے کہ قیامت برپا کرنی ہے یہ ساری جیزیں ختم ہو جائے گی کیوں اب انسان کو جو نہیں رکھنا اب اس سے قرآن کریم ایک اور آیت آپ کو سمجھا گی اللہ فرماتے ہیں اگر ہم انسان کے عمال بد کی وجہ سے دنیا میں معاخضہ کریں تو ماترک علیہ من دعب ماترک علیہ زہرہ دونوں آیتیں ہیں ہم زمین کی پشت پہ کوئی جانور بھی نہیں زندہ رہنے دیتے اب ایک بندہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب معاخضہ انسان کا ہے انسان کے گناہوں کے وجہ سے تو جانور کو زندہ کیوں نہیں رہنے دیتے جانور کیا گیا قصور ہے انسان کو ہلاک کرنے نا جانور کو ہلاک کیوں کی ہے اس کا جواب اب کتنا آسان ہے سمجھنا کہ جانور تو تھا انسان کے لیے جب انسان ہی کو نہیں رکھنا تو جانور کو رکھنے کا فیدہ کیا ہوگا اب آپ ادرات پڑھنے کے لیے آئے میں ایک مثال دے رہا ہوں بھئی یہ پنکہ چلنا ہے کیوں پڑھنا ہے وہ جب پڑھنے والا تالے بھی لے ملوک اس پنکے کو رکھ کے کیا کرنا ہے اور چلا کر کیا کرنا ہے تو انسان جانور تو تھے انسان کے لیے جب انسان کے معاخضے کے وجہ سے انسان ہی کو ختم کر دیا اب دنیا میں جار ہو رکھنے کا فیدہ کیا ہوگا اس لیے جانور کو ختم کرنا ظلم نہیں ہے کہ جی گناہ انسان کا ہے اور ہلاک جانور کیا جار ہے آپ کیا ہلاکت کا معنی ظلم ہے اللہ کیا ہلاکت کا معنی فنا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو اللہ نے دنیا سے ختم بھی کرنا ہے کس کو کب کرنا ہے کس کو کیوں کرنا ہے یہ اللہ کے فیصلے اس میں بندہ دخل ہے نہیں دے سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل القائنات ہے ایک وجہ آگئی کیوں آپ سبب وجود قائنات ہیں میں نے آپ کو وجہ کے دو معنی بیان کر دیئے ایک وجہ کا معنی مقصد اور ایک وجہ کا معنی سبب اس سے مسئلہ حل ہو گیا کہ جو مماتی کہتے ہیں قرآن کریم کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ میری عبادت کرے اور تم کیا تو پیدا کیا کیوں کہ حضور کو پیدا کرنا تھا اور دلیل میں حدیث پیش کرتے ہیں لولا محمد اللہ ما خلقت تو یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے اور جب قرآن کے خلاف آجے حدیث تو پھر حدیث قابل قبول نہیں ہوتی میں عوام کو سمجھانے کے لیے اور عوام کے ذہن سازی کے لیے بیانات میں جملہ کہا کرتا ہوں آپ وہ جملہ سمجھ لیں اور یاد کر لیں تو بڑی بات ہے سمجھانا تو بات کا مرحل ہے کہ آپ جملے کو عوام میں کہنا کہتے ہیں پہلے سمجھ لیں اور یاد کر لیں میں کہا کرتا ہوں کہ حدیث پیغمبر ہو اور قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانتا حدیث پیغمبر ہو اور قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانتا یہ ہو سکتا ہے حدیث پیغمبر ہو قرآن کی خلاف نہ ہو البتہ قرآن کی خلاف نظر آئے قرآن کی خلاف نہ ہو البتہ قرآن کی خلاف اور جب حدیث پیغمبر قرآن کی خلاف نہ ہو اور قرآن کی خلاف نظر آئے تو اہلِ نظر سے نظر کا علاج کروائیں اہلِ نظر سے نظر کا علاج کروائیں تو حدیث قرآن کی خلاف نظر بھی نہیں آئے گی اور الحمدللہ دیوبند کے پاس علم کی درسگابی ہے اور دیوبند کے پاس اہلِ نظر کی خانقابی ہے ہم اہلِ نظر خود تو نہیں ہیں لیکن اہلِ نظر یہاں آتے رہتے ہیں اس لئے میں بحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں یہ مرکز آل و سنت و الجمال اہلِ علم کی درسگابی ہے اور اہلِ نظر کی خانقابی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل القائنات ہونے کی وجہ اب سمجھ آگئے جو مماتلیت اعتراض کیا حدیث قرآن کے خلاف ہے اب آپ سمجھ لیں حدیث قرآن کے خلاف کیوں اللہ نے مقصد تخلیق مقصد تخلیق بیان فرمایا انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے عبادت خدا لولا محمد اللہ ما خلقت اس حدیث میں مقصد ہی بیان فرمایا تخلیق انسانیت کا سبب بیان فرمایا اب ہم کہتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت خدا ہے اور انسان کی پیدائش کا سبب عامد مصطفیٰ ہے تو ہم مقصد بھی مانتے ہیں سبب بھی مانتے ہیں اب بتاؤ علم اتنا ہے کہ مقصد اور سبب میں فرق نہیں کر سکتے اور اعتراض کس پہ ہے علماء دیوبند پہ اپنے علم کی سطح دیکھو اور جن پہ اعتراض کرتے ہیں انشان بھی دیکھو بعض انہوں کا مزاج یہ کوئی اعتراض بڑوں پہ کرتے ہیں چھوٹے پر نہیں کرتے کیوں وہ سمجھتے کہ اسے میں بڑا ہو جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افسر اور کائنات ہونے کی دوسری وجہ دنیا میں کسی بھی چیز کے افسر ہونے کی دو وجہ ہوتی ہیں بنیادی تو ہوتی ہیں نمبر ایک اس چیز کا مٹیریل کیا ہے اس کا خمیر کیا ہے یہ بنی کے صحر اور نمبر دو اس کے فوائد کیا ہے اس بنیاد میں چیز اعلیٰ اور افسر شمار ہوتی ہے آپ دنیا میں دیکھ لیں آپ ایک گھڑی بزار سے جا کر لیں کہ گھڑی کتنے کی ہے کیونکہ یہ تو ایک ہزار کی ہے یہ گھڑی کتنے کی ہے یہ دس ہزار کی ہے اب گھڑی ایک ہزار اور دس ہزار کی فرق کیوں پڑھا ہے دونوں ٹائم ہی دے رہی ہے نا کیوں کہتے ہیں یہ پلاسٹک سے بنی ہے اور یہ سٹیل سے بنی ہے مٹیریل بدل گیا نا قیمت بدل گی یہ گھڑی نان وارٹر پروف ہے اور یہ وارٹر پروف ہے اس میں پین کے وضوح کریں کہ تو پانی چلا جائے گا لہٰذا ایک ہزار کی ہے اور اس کو پین کے غسل بھی کریں کہ تو پانی نہیں جائے گا تو لہٰذا یہ دس ہزار کی ہے یہ گھڑی ایسی ہے کہ رات کو ٹائم نہیں بتاتی اور یہ ایسی ہے کہ رات کو بھی ٹائم بتاتی ہے قیمت میں فرق پڑھ جائے گا یہ گھڑی ایسی ہے کہ جو رات کو نمازوں کے اوقات بتاتی ہے اور یہ نہیں بتاتی تو قیمتوں میں فرق پڑتا ہے چیز آل افضل کیوں ہوتی ہے نمبر ایک مٹیریل کیا ہے اور نمبر دو فوائد کیا ہے ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سف سے افضل ہیں پہلے یہ دیکھیں کہ پیغمبر کا وجود اثر بنا کسے ہے حضور کا وجود اثر کس سے بنا ہے عام نبی کا وجود مٹی سے بنتا ہے اور پیغمبر کا وجود اصلی حضور کا جنت الفردوس سے بنتا ہے زمین کی مٹی سے افضل ہے جنت کی مٹی اور جنت کی مٹی سے افضل ہے جنت الفردوس کی مٹی تو جب آپ کا خبیر سب سے آلہ ہے تو آپ کی ذات پر سب سے آلہ ہوگی نا نمبر دو کسی آلہ ہونے کی وجہ اس کے فوائد کیا ہیں ہم کہتے ہیں فوائد کیا ہیں آپ اس پر آدمی کیا بات کر سکتا ہے کائنات میں سب سے آدمی کی رہائش کے لیے جو اچھی جگہ بنی ہے وہ جنت اور جنت الفردوس ہے اور یہ ملنی کس کو ہے جس نے کلمہ حضور کا پڑھنا ہے عام آدمی نے بھی کلمہ حضور کا پڑھا ہے اور انبیاء نے بھی کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے لَتُقْمِنُ النَّبِي یہ مزید میں تحضیر الناس پر بات کروں گے انشاءاللہ عام انسانوں نے بھی اور انبیاء نے بھی کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی کو سب سے اچھی رہائش سب سے سہولت والی زندگی جو ملے گی وہ حضور کی وجہ سے ملے گی تو آپ اندازہ کریں نا نبی کہانے کا فائدہ کیا ہے آپ ایسی لگا لیں کمرہ تھنڈا تھوڑے دیر بعد تھیر کرو آپ کوئی پھل کھا لیں کھایا پیٹھ گھرا اور جنت کی جو نعمتیں ہیں میں آپ وہ تفصیل میں نہیں جا رہا صرف اشارہ کرو ایک نعمت بتا رہا باقی ساری نعمتیں تو بات کی ایک نعمت دیکھو دنیا میں رہنے کے اعتبار سے تو جنت جسم کی راحت کے لئے سب سے اچھی جگہ ہے دنیا میں اور دنیا میں سب سے اچھی جیس انسان کی روحانیت کے لئے وہ اللہ کا دیدار ہے روحانیت میں سے بڑی نعمت میں نہیں کہ اللہ کا دیدار مل لے تو اللہ کا دیدار کب ہوگا جب حضور پر ایمان لائیں گے یا ایمان لائے بغیر ہو جائے گا ایمان لائیں گے تو ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ کے صدقے مادیت میں سب سے بہترین جگہ وہ جنت مل جائے گی اور روحانیت کی سب سے اچھی جگہ سب سے اچھی جیس اللہ کا دیدار مل لے گا اب بتو حضور کا خمیر بھی عالی ہے اور حضور کے آنے کی فوائد بھی سب سے عالی ہے اس لئے ہم کہہ دیں اللہ کے نبی کائنات میں افسل کائنات ہیں سید کائنات ہیں خیر الخلق ہیں اللہ کے نبی یہ میں نے تین دلیل اشارت انعرض کی ہیں میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا آپ اسے اگلی بات خود سمجھتے ہیں ایک ایک بات پر کتنے دلائل اور کتنی لمبی بات ہو سکتی ہے میں اشارے کر کے ذہن سازی کر دیتا ہوں کہ آپ کا ایک طرف ذہن چل جائے آپ کا رخ بن جائے اور رخ سے دلائل آپ خود قائم کرتے رہیں گے پھر دلائل قائم کرنے مشکل نہیں ہوتی موسیقی موسیقی